اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے سوری یونف اس کا اخلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں سوری یونف مکی سورت ہے اس میں گیارہ رکویں اور ایک سو نو آیتیں ہیں اس میں لاح رقمان جہیں اس کی پانچ ہی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اللہ نے سورت کے چمکتا ہوا اللہ تیز آج جیسا اور چاند کو نورانی تھلی چمک والا بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں دونوں کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ ہم برسوں کی گردی یعنی کلنڈر اور حساب زندہات اور موسم کا حساب بانوں کر سکیں ایک چیزیں بے فائدہ نہیں بلکہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دسی آیت میں جنت میں پہنچتے ہی جنتیوں کے موسیٰ سبحان اللہ نکلے گا اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے لفظ نکلے گا دیاری آیت میں انسان جیسے اپنے فائدے کے لیے جلدی مچاتا ہے اگر اللہ رب العزت بھی بزعمال کا بدلہ جلدی لے لے تو صحبہ کرنے بھی کوئی توفیر ہی نہ ملے اور یہ سب پکڑ میں آ جائیں اکتیس امبر آیت میں مشرق اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسے مالک اور رب بانتے ہیں مگر اس کی علاہیت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں اور اس عمل سے درتے بھی نہیں جو مشرق کرتے ہیں اچھے درتے بھی نہیں سیتالیس امبر آیت میں قیامت میں لوگوں کو دنیا دنیا کی گزری ہوئی زندگی جن کے اقاد دھری جیسی لے گی اللہ قیامت کا دن اتنا بڑا ہوگا اتنا طویل ہوگا کہ لوگوں کو یہ لے گا کہ جیسے ہم اقاد دھری رہ کے آئے دنیا ستہاون نمبر آیت میں قرآن سکو رہنمہ شفا نصیت اور رحمت بتایا اللہ رب العزت نے اچھاون نمبر آیت میں دنیا کی مانو دولت سے دیستر ہے قرآن اس انعام اور رحمت پر ہمیں خوش ہونے کا حکم ہے مگر یہ رحمت غور و فکر کرنے والوں کے یہ بنے گا ہر ایک لینی ایک حدیث پاک کے مفروم یہ ہے کہ ایک آیت سمجھ کر پڑنا سو نفلوں سے بہتر ہے اگر سو نفلوں میں آپ کم سے کم سورہ فاتحہ سات آیتیں اور چھوٹی سورہ سورہ انخلاق تین آیتیں بھی پڑھیں تو سو نفلوں میں ایک ہزار آیتیں بیٹھتی ہیں ایک ہزار آیتوں سے بہتر ہے ایک آیت کو سمجھنا پڑنا حدیث پاک کا مفروم ہے باہتر نمبر آیت میں اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتا ہے نفل نمبر آیت میں بنیسرائیم کے دریعہ پار کر لینے پر اس کے بعد دوبتے ہو فیرون نے ایمان لانے کی بابت کہا مگر اللہ نے اس کی دعا قبول نہ کی اور کیونکہ موسیٰ نفلان اس سے پہلے بددعا کر چکے تھے ایکی بھی اگاہ باتا دیکھ کر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کی جاتی باہتر نمبر آیت میں مرتے وقت ایمان لانے کی بات کہنے کا بدلہ فیرون کو یہ ملا کہ اس کی لاش کو اللہ رب العزت نے نجات دیتی جو آج بھی کسی اجائب گھر میں رکھی ہوئے لوگوں کبرت کے لیے اچھانی نمبر آیت میں عذاب کو سہنے کے بعد حضرت جنر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے علاوہ کسی بھی قوم کو یہ موقع نہ دیا گیا کہ وہ توبہ اور دعا کرے اور عذاب تل جائے سو نمبر آیت میں کوئی بھی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان میں نہیں آسکتا بلکہ صرف اپنی خواہیت ظاہر کر سکتا ہے اپنا قدم بڑھا سکتا ہے ساتھ میں اللہ کی مرضی ضرور ہوگی تب ہی وہ ہدایت کے آئے گا اس کے بعد سورے ہوتھ شروع ہوتی ہے یاروی سورت ہے ایک سو تئیس آیت ہے اس میں یہ مکی سورت ہے اس میں دس رکو ہیں پانچ نمبر بسم اللہ الرحمن پانچ نمبر آیت میں اللہ ربی اللہ سے کہا ہے کہ اللہ سے ہم کچھ چھپا نہیں کرتے کیونکہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے چھے نمبر آیت میں ہر جاندار کو روزی اللہ دیتا ہے اس کے رہنے چھینے کی جگہ ان کی دھوستنے دل گھر وغیرہ اور اس کے سو کے جانے کی وجہ یعنی تدفین کی جگہ صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے یہاں اللہ نے ایک آئے کہ اللہ تمام جانداروں کو روزی دیتا ہے اللہ نے روزی کا وعدہ کیا ہے مگر ہم اس کے لئے مارے مارے پھرتے ہیں اللہ نے آخر کا کوئی وعدہ نہیں کیا بخشش کا کوئی وعدہ نہیں کیا لیکن ہم اس کی کوئی شکر نہیں کرتے اس کے لئے کوئی محبت نہیں کرتے عجیب و غیب علیہ آیا ہے سات نمبر آیت میں اللہ نے زمین و آسمان کو چھے یوم یعنی مرحلوں میں بنایا اس نے ہمیں آزمائش کیلئے پیدا فرمایا نبی آیت میں بتایا اللہ کچھ نعمت دے کر واپس لے لے تو انسان بہت نامید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے اور دس نمبر آیت میں اللہ ربیز نے کہا اللہ انسان کو سختی کے بعد کچھ نعمت دے دے تو وہ اطرابیں لگتا ہے اور شیفی فوری کرنے لگتا ہے چالیس نمبر آیت میں عذاب کا وقت آتے ہی حضرت بن علیہ السلام نے سب جانوروں کا امان والوں کا اور گھر والوں کو سب کو کشتی میں کڑایا سب کو ایک کر جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لیا اللہ کے حکم سے چالیس نمبر آیت میں کشتی کے چلنے کا حکم اللہ کی طرف سے آیا پھر کشتی چلی تو وہ بلانے پر بھی ان کا بیٹا نہیں آیا نوہ علیہ السلام کا چالیس نمبر آیت میں بیٹے کو دور سے دیکھ کر حضرت نوہ علیہ السلام اسے بچانے کی دعا کرنے لگے تب اللہ ربیز نے کہا کہ تیرا بیٹا تیرے خاندان میں سے نہیں تھا اور تو ظالم میں صبت بنی سے بچانے کی دعا کرنے لگے چھپن نمبر آیت میں اللہ نے تمام جانداروں کو ان کی پیشانی یعنی ان کی تقدیریں ان کی خیال سب اللہ نے پکڑے ہوئے ہیں یہاں کہا ہے پیشانی سے پکڑا ہوا ہے تمام لوگوں کی تقدیریں تمام مخلوق کی کہ ہتر نمبر آیت میں اس آیت میں حضرت عبریم علیہ السلام کی بیوی کو اہلِ بیت کہا گیا ہے یہاں کو بھی اہلِ بیت کہا جائے گا سیاسی نمبر آیت میں صحیح نابطول کر دینے کے بعد جو مال بچ جائے وہ نفع بہتر ہے یعنی نعمت ہے اٹھاسی نمبر آیت میں اپنے ماتحدوں پر یا مدو کسی دعوت دی جا رہی ہو کسی بلے تام سے روکنے والا خود ویتا ہی کام کرے تو اس کی تبلیغ کا اثر نہ ہوگا اللہ ہم اچھا ہی تبلیغ سے رہے خود برے کام کرتے رہے تو کوئی سرنے ہوگا تبلیغ کا اٹھاسی نمبر آیت میں دن کے سیرو اور رات کے وقتوں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے یقیناً نیکیاں نماز وغیرہ انسان کو برائیوں سے بہت دیتی ہیں اٹھاسی نمبر آیت میں اللہ چاہتا ہے سب کو ایک ہی راہ تو ایک ہی جرو بنائیتا مگر افتیار دینا چاہتا تھا اس لیے لوگ آپس میں اختلاف کرنے والے بنے رہیں گے کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائیت کا معاملہ ہے اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے یہ مکی صورت ہے اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوں ہیں اس کی چار نمبر آیت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی چار نمبر آیت میں اللہ رب بلی طرح یوسف علیہ السلام انہیں بچپن میں ہی خواب دیکھا تھا کہ انہیں 11 ستارے اور چاند سورت سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے اپنے والد کو یہ خواب بتایا تھا تو انہوں نے اس کی تعبیر جو بتائی تھی وہ آباد میں آکے پوری ہوئی جب مصر میں یہ سب لوگ پہتے ہیں انہوں نے تعظیمی سجدہ ان کے والد والدہ اور بھائیوں نے سجدہ کیا 11 بھائیوں نے 12 نمبر آیت میں اس دنسلہ السلام کو ساتھ لگانے کے لیے کھیل پور تفریق وغیرہ کی بات انہوں نے جاقوب علیہ السلام سے ان کے بھائیوں نے کہیں اس آیت سے اسلام جو ہے وہ تفریق و پکنک وغیرہ وہ غلط کرتے ہیں اس آیت سے یہ نکتہ نکلتا ہے کہ اسلام میں تفریقی بھومنے بھینے کی آیت ہے چاہی سنبر آیت میں سلیخ خان کے دعوتِ گناہ پر یسیب علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی اور کہا کہ میرے رب مجھے بہت اچھی طرح تُو نے رکھا ہے میں بن صافی نہیں کر سکتا مطلب ہے یہ شکر بزاری کا ایک نکتہ ہے چاہی سنبر آیت میں حضرت یسیب علیہ السلام بھی شاید اس عورت کی حریب میں آجاتے ہیں اگر اللہ غیب سے انہیں کوئی اس طرح کا اشارہ نہ دکھاتا 33 سے 14 سنبر آیت میں عورتوں کے دعوتِ گناہ سے بچنے کے لئے حضرت علیہ السلام نے جیل بھیجنے کی جوا کی مطلب بڑے گناہ سے بچنے کے لئے اگر سزا بھی جیل نہیں پڑے تو وہ منظور ہو جانی کی ہے پچار سنبر آیت میں حضرت علیہ السلام نے جیل سے نکلتے ہی پہلے اپنی پاک دامنی لوگوں کے سامنے لانی چاہیے دینڈال لوگوں کا پاک دامن ہونا بھی عوام میں اثر انداز ہوتا ہے سبسک پچپن نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے اب آب بتائی ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اس بادشاہ کے کہنے پر نسل کے بادشاہ کے کہنے پر فور بنسل کی خود کہہ کر لیا اس کے بعد سبسک نمبر آیت میں نظر بچے بچنے کی تدویر ضرور کرنی کی مذہر ہوگا وہی جو اللہ چاہے کیونکہ یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر میں انٹر ہوتے ہوئے الگ الگ دروازوں سے انٹر ہونے کی تاقید کی تھی معاملہ نمبر آیت میں یسیب علیہ السلام نے اپنے سب بھائیوں کو ایک جھٹکے میں معاف کر دیا ہم اپنے اوپر نظر ڈالے کہ کیا ہم بھی لوگوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے اشتداروں کو ایک جھٹکے میں اسی طرح سے معاف کر دیتے ہیں جو سنت طریقہ ہے یہی رویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فتح مکہ کے تائیں اپنایا تھا اور یہ کہا تھا جیسے یسیب علیہ السلام میرے بھائیوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر جائے تھا میں بھی تم سب کو معاف کرتا ہوں چھانے نمبر آیت میں یسیب علیہ السلام کا کرتہ یاقوب علیہ السلام کے چہرے پر لگتے ہی ان کی برس و پرانی آنکھوں کی سارے تمام شکوک دور ہو پکا پختہ یقین ہو تب ہم دوسروں کو دعوت دے سکتے ہیں تب ہم دوسروں کو پورے پختہ یقین ہو